السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اور جمعہ مبارک ہو آپ سب کو اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور دہرو سارے خوشیاں تا فرمائیں آمین اور جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھیں سورہ کا حفقی تلاوت کریں اور مغرب کے بعد یا معیزو اتانیس مردبہ پڑھ لیا کریں تو اللہ تعالی جو ہے خوب ترقی دیتا ہے اور اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو ق قبول فرمائیں آمین جی تو آج میں جو ہے بنانے جا رہی ہوں مچھلی کا سالن بنانے جا رہی ہوں میری طریقے سے اور دوسری بات یہ کہ میں کچھ فرائے کروں گی کیونکہ بچے جو ہے مچھلی کا سالن اتنے شوق سے نہیں کھاتے تو ان کے لئے میں فرائے کروں گی اور تھوڑی جو ہے میں اس کا سالن بناناں گی تو مچھلی کے سالن مچھلی کو مکس کرنے کے لئے میں کیا ڈالوں گی نمک اور لیبو جو میں نے اس کے اندر نچوڑ کے پندرہ منٹ کے لئے ہی رکھ دیا تھا تو مچھلی کے اندر تک نمک چلا جائے اور لیمن کا جو ہے جوز بھی اندر تک چلا جائے تو ذائع کا بہت اچھا ہوجاتا ہے اب میں کیا ڈالنے والی ہوEr항 میں ایک چمچ جو ہے لال مرچ ہلدی آدھی چائی کی چمچ اور ڈال اور ایک چرمچ جو ہے اوٹی آدھی چائی کی چمچ جو ہے وہ ڈال کے میں اس کو مکس کروں گی ساتھ ہی میں آپ کو مسالے میں کیا کیا جائیں گے مسالے میں جو ہے جائیں گے حلدی آدھی چائی کی چمچ ہے لال مرچ ایک چائی کی چمچ ہے اور دنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون ہے نمک حضب زائقہ کیونکہ نمک ہم نے مچنی میں بھی لگایا ہوا ہے تو ہم نمک جو ہے بعد میں تھوڑا ڈالیں گے اور چیک کرتے رہیں گے اور میں جو مسالہ پیسوں گے اس میں ہے ادرک کے دو تین ٹکڑے ہیں چار لہسن ہیں چار ہری مرچے ہیں اور زیرہ ایک چائی کا چمچ ہے کالی مرچ ایک چائی کا چمچ ہے ان چاہ پانچوں چیزوں کو جو ہے میں ابھی امام دستے میں جو ہے ہلکا ہلکا سب کوٹ لوں گی ٹھیک ہے اور ٹیمارٹر جائیں گے پیاس جائیں گے تو وہ میں ابھی آپ لوگ کے ساتھ بتاتی رہوں گی یہ میں اس میں ڈال کے جو ہے کر لوں گی اگر آپ لوگ بلینڈر کرنا چاہتے ہیں تو کرنے پر بلینڈر میں جو ہے وہ بہت پورڈر جائسا ہو جاتا ہے ہم نے تھوڑا سا میں دکھاؤں گی آپ لوگ کو کس طرح تفکہ رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے پیسنا ہے اور اگر آپ کے پاس سلپٹا ہے تو سلپٹے پہ تو اور بھی جو ہے یہ اچھا لگتا ہے اور بس اتنا ہی ہم نے پیسنا ہے بس آئل میں نے رکھ دیا ہے یہ میرے پاس پہلے فیش میں نے فرائی کی تھی وہی والا آئل ہے اس میں دانگیوں اور میں نے آپ لوگ کو پہلے فیش کا جو ہے مسالہ بتایا تھا تو وہ تھوڑے سا ڈیفرنٹ بتایا ہے اس میں زیادہ میں نے مزیس پائیس وغیرہ جو ہے یوز کیے تھے اور بہت مزے کی وہ بھی بنتی ہے بلکل بزاروں کی طرح بنتی ہے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکی ہوں یہ بس مجھے سالنی میں جب ڈالنی ہوں آپ لوگ کو تو بغیر آپ لال میش اور نماغ وغیرہ کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے تھوڑا اس سے اچھا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اسے جہ سے میں تھوڑی فرائی کر کے پھر ڈالتی ہوں اور بچے بھی تھوڑے کھا لیتے ہیں اچھے سے شوک سے زیادہ فرائی نہیں کریں گے بس ہلکی ہلکی سی ہی میں نے فرائی کرنی کیونکہ میں سالن کے لڑھا لوں گی ٹیمارٹر لے لیے ہیں اور دو عدد پیاز بڑے سائز کی وہ میں نے لے لیے ہیں میں نے ایک پتیلا لے لیا اس کے اندر جو ہے اویل ڈال دیا ہے اویل کتنا ڈالا تقریباً میں نے ایک چمچہ جو ہے بھر کے ڈالا ہے اور ویسے مچھلی جب پھرائی ہو جاتی ہے تو اس کا اویل بھی اگر لاسک میں ڈال سکتے ہیں تو ڈالیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ ریسیپی جو ہے میں اپنی امی کی میری امی اس طرح بناتی تھی کالی موش و زیرہ وگرہ پیچھ کے تو میں امی کی آج روشتی سے بنا رہی آپ لوگ کو بتاتے جیسے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم پڑھتے ہی خانے کا آغاز کیا کریں پکانے کا آغاز کیا کریں تو اللہ تعالیٰ دہیر و رحمتے اور برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو نوازتا رہتا ہے ویسے بھی ذکر کرنے سے تو آپ کو پتا ہے کتنی ہم لوگ کو برکتوں ملتی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اسی طرح پڑھتے رہنے کی توفیق عطا کرمائے آمین اچھو سے پھرائی کریں گے میں انساء اللہ دکھاتے ہوں آپ لوگ کو یہ دیکھیں پیاکز میں نے پھرائی کر لی ہے اچھے سے یہ آنے بلکل پھرائی کرنی ہی کیونکہ ہم نے مسالہ جب بھونیں گے تاکہ وہ جلدی بھون جاتا ہے اور یہ ٹیمارٹر ڈال دیئے اور اب ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے پانچ سے دس منز تک کور کریں گے تاکہ ٹیمارٹر جو ہے بلکل گھل جائیں تقریباً تقریباً آدھا کلو جو پیشتینوں میں میں نے پورا ہاپ لیمون اس کے اندر ڈالا تھا لیمون جوز ڈالا تھا تو اس سے جو ہے اجوائن اور لیمون کا جو پیسٹ جو اتنا اچھا رہا ہے میں نے تھوڑی سیدھر سے دس منٹ میں جو ہے اچھے سے جو اس کے اندر اندر تک جوسی ہو گئی ہے بلکل یہ بلکل جوسی ٹائپ ہو گئی ہے اور زیادہ دیکھیں میں نے فرائی نہیں کی جس طرح آم ہم لوگ فرائے کرتے بس ہلکی سی فرائی کیے ایک ایک چیز اس لیے میں آپ لوگ کو بتاتے ہوں کہ جو ہے اس طرح جو ہے آپ لوگ کے کھانے میں جو ہے زائقہ وگر آئے گا بنا کے میرے طریقے سے دیکھیں پھر آپ کہیں گی کے واقعی میں بہت مزید کھٹھی یہ دیکھیں تماتر اور پیاس تکوی بن جو ہے خوڑے سے نرم ہو گئے یہ ہم لوگوں نے مسالے جو میں آپ کو بتائیں وہ ڈال دیا ہوگرہ سپانی ڈالیں لے تک کہ مسالہ نہ جلے ساتھی جو یہ میں نے مسالہ پیار کیا ہے وہ ڈال دیا اور ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ یہ تمام مسالے اور تماتر پیاس جو ہے نا وہ اچھے سے بھون جائیں گے تب تک بھونیں گے انشاءاللہ اس کو یہ دیکھیں تقریباً بھون چکا ہے اور مزید پانی ڈالیں گے اور ڈھکے رکھیں گے تاکہ یہ اور جو ہے بلکل بھی پیاس و دیرا جو ہے نظر نہیں آئی گی بلکل بھون جائے مسالہ اب دیکھیں بلکل بھون گئے تھوڑا سا ہی پانی رکھا ہے میں نے زیادہ پانی نہیں رکھا یہ جو ہے مسلی کا موہ تھا وہ یہ دھوم گئی اس کی اور یہ تھوڑا سا ہی میں نے ابھی ڈالوں گی جو بڑے بڑے پیسے وہ میں ابھی نہیں ڈالوں گی کیونکہ بچے جو ہے وہ کھائیں گے اور پانچ منٹ کے لیے دم دوں گی زیادہ نہیں پکاؤں گی میں یہ یہ بنیا گیا ساتھ ابھی پانچ منٹ دم دیں گے اس کے ساتھ بھی پکتا رہے گا یہ اور یہ لیمن جوس تھوڑا سا ڈال دیا اور جس مچھلی میں جو ہم نے فرائی کی تھی مچھلی فرائی کی وہ تھوڑا سا اویل ڈال دیا اس پر کیونکہ اجوائن کا جو ہے اویل میں اجوائن کی جو خوشبو ہے وہ بہت اچھی آرہی ہے تو مچھلی میں جو ہے وہ اچھے سے بہت گئی اب اس کو پانچ منٹ دم دیں گے پھر ڈش آؤٹ کریں گے پانچ منٹ کھلا ہم نے اس کو دم دیا تھا دھکنا نہیں ہے اور پھر پانچ منٹ کے بعد دوبارہ اس کو تھوڑا ٹن کریں گے تاکہ مچھلی کے اندر مسالہ اور جو اس کی گریوی جو ہے وہ اچھے سے اس کے اندر بیٹھ جائے تو اور بھی مزے دار سا ہو جائے انشاءاللہ اور پھر پانچ منٹ بعد انشاءاللہ یہ دن ہو گئی یہ مچھلی جی تو دیکھیں تیار ہو چکی ہے فش مسالہ فش اور بہت ہی مزے کی اگر آپ لوگ کو پانی ڈال لائے تو ڈال سکتے ہیں تو چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھائیں مزے آئے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ لوگ ہم لوگ آپ کو دعاوں میں ہم سب کی بخشش و مقفرت فرمائے کیونکہ جمعے کے ٹائم اثر سے مغرب تک دعائیں مانگنا تو اللہ ساری دعاوں کو قبول و مقبول فرماتا ہے انشاءاللہ جی تو پھر ٹھیک ہے اللہ حافظ